تانیزائی جو ہے جس کے ساتھ دوہا کا انڈین ایمیسٹر جو دوہا ہے میں جس سے وہ بات کر رہا ہے یہ نائنٹین ایٹی میں کافی سال اس نے ہندوستان میں گزارے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہندوستانیوں کو اچھی طریقے سے جانتا ہے یہ کھیل اب شروع ہو گیا ہے یہ کھیل انڈیا پسیو کرے گا اور افغانیوں کے سامنے دھیر سارے پیسے رکھے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غنی میں فرق کیا ہے مسٹر طالبان وہ جو پہلے تھا کہ انڈیا میں یہ بحث چل رہی تھی کہ طالبان کے ساتھ باتچیت کرنی ہے نہیں تو اس کا پہلی دفعہ فارملی ابتدا کی ہے چاہے دعاوں میں کی ہے اور وہ سٹینک زینی صاحب انڈین ایمبسی بلائے گئے تو ہمارے لیے اس پہ بھی غور کرنے کی زورت ہے طالبانیوں کے نیتاؤں میں ایک ایسا بیکٹی بھی سامنے آیا ہے جس کی ٹریننگ بھارتی سینہ نے اپنے ملٹری اکیڈمی میں افغانیستانی سینہ کے ادھکاری کے روپ میں کبھی دیا تھا اور سنجوگ بس وہی آدمی بھارت سرکار کے ساتھ بات بھی کر رہا ہے کہ بھارت کی بھومی کا آنے والے دنوں میں افغانیستان میں کیا ہوگی پاکیتان کے بیروت کے باوجود بھی ایسا ہو رہا ہے اور اسی کارانیست بات کو ابھی تک گوپنی رکھا گیا تھا لہٰذا پاکیتان کو مرچی لگنے ہی تھی بھارت کا طالبانیوں کے ساتھ بھبیسن میں کیا بھومکہ ہونے والی ہے اسی کے اردگرد گھومتی آج کی پرچرچہ آئیے سنیں زفر علالی صاحب انڈیا ساتھ جو گفتگو طالبان اس وقت کر رہے ہیں انڈیا کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے ایک ہسٹری ہے اور جس طرح سے انہوں نے وہاں پر معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف بھی استعمال کیا کیا آپ کا اس کے حوالے سے کومنٹ ہے کیا بات ہوئی ہوگی اور کیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت جلدی نہیں ہے سب کچھ جو ہو رہا ہے بڑا انٹریسٹنگ سا ان کا معاملہ ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ستانیزائی جو ہے جس کے ساتھ دوہا کا انڈیا نے میں تو دوہا ہے میں جس سے وہ بات کر رہا ہے یہ نائنٹین ایٹی میں ہندوستان جا کے یا یہ پناہ لیا تھا یا وہ خوشی سے گیا ہے ادھر کام کرنے کے لئے بہرحال کافی سال اس نے ہندوستان میں گزارے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہندوستانیوں کو اچھی طریقے سے جانتا ہے دوسری بات یہ ہے امریک انڈین کا انٹریسٹ یہ ہے کہ اپنے جو جاسوس ہیں یا افغانیوں کو جو وہ خرید کے رکھے تھے یا ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ان کا گٹ جوڑ تھا وہ اس کے پیپرز اور اس کا ریکورڈز جو اس وقت انڈی ایس میں ہے اور جو لوگ کہتے ہیں طالبان کے ہاتھ میں آ گیا ہے مگر اس سے بھی زیادہ جو مجھے فکر یہ ہے دیکھئے طالبان نے ہندوستان کو کہا ہے کہ آئین اور کے لیے انویسٹ کرو افغانستان میں ہندوستان چاہے گا کہ ان کا ایک ایک ایکسس ہو انٹری ہو اور میری بات مانے ایک تفہہ ان کو ایکسس اور انٹری مل گیا کہ ہم اپنے لوگ بھیج سکتے ہیں آئین اور کے تلاش میں آپ کو میں گیرنٹی کرتا ہوں کہ جو وہ لوگ جائیں گے وہ جاسوس اور ٹربل میکر اور ہر قسم کے لوگ ہوں گے اور اگر ان کا چل گیا معاملہ تو وہ لوگ جو ادھر کام کریں گے ستر اسی فیصد تو ان کے ایجنس ہوں گے اور ایک اور وریسم بات ہے اس کے بعد انڈیا پریشر اب سے پریشر ڈالنے لگ جائے گا طالبان سے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں آپ کے ایکسپورٹس بڑھیں گے ہم آپ کے افغانستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں مگر ایک شرط پہ کہ ہمیں لینڈ ایکسس مل جائیں جیسے آپ کو ایکسس ملا ہے انڈیا کا پاکستان نے ہمیں تو انڈیا سے ایکسس آپ کو نہ دیا ہے تو ہم کیسے آئے کیسے انویسٹ کرے جب تک یہ نہ ہو تو پھر اگین پریشر آئے ہمارے پر تو دیکھئے یہ کھیل اب شروع ہو گیا ہے یہ کھیل انڈیا پسیو کرے گا اور افغانیوں کے سامنے ڈھیر سارے پیسے رکھے گا اور اب دیکھنا یہ چاہیے ہم نے تو کہا ہے کہ جب تک کشمیر کا جم سٹیپس واپس نہ لو تو کوئی قسم کا کوپریشن اور ایکسس انڈیا کو ہم نہیں دے سکتے ہیں دیکھیں یہ بھی ایک قسم کا پریشر ہوگا جس پہ ہمارے پہ ہوگا یہ اچھا پھر اس میں ہماری پولیسی کیا ہونی چاہیے ہم اپنے کارڈز کیسے پلے کریں سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ ہندوستان ایسا ہے کہ جو مطلب ہے وہ کرے کشمیر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور غنی میں فرق کیا ہے مسٹر طالبان فرق نہیں ہے نا پھر آپ کہتے ہیں ان کو سب چیز دے دو یہ ہمارے خلاف یہ یہ کر رہے ہیں اور جب ان کے لوگ آئیں گے آپ کے لئے کام کریں گے اور ادھر سے ان کے جاسوس پنپنیں گے اور آئیں گے آپ کہیں گے نہیں ہمارا اور آپ کا پھر یہ لڑائی ہوگی آپ کہیں گے نہیں نہیں یہ آئین اور فیکٹری میں کام کر رہے ہیں کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے تو معاف کریے میں دیکھ رہا ہوں دیکھئے دس بارہ دن تو ہو گئے ہیں نا چار پانچ پاکستانی جوان افسر مارے گئے ہیں افغانستان سے اٹیک ہوئے ہیں افغانستان سے سنائپنگ ہوئی ہے ابھی جو دو لوگ مرے ہیں کل تو اس کا مانے کیا اچھا لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں ان کو وقت دیں وقت دیں ان کا ابھی تک کنٹرول نہیں ہو رہا ہے میں کہہ رہا ہوں وہ ایریز تو ہر وقت طالبان کے کنٹرول میں تھے وہ ایریز گورنمنٹ کے کنٹرول میں پہلے بھی نہیں تھے تو اس وقت کیوں نہیں انہوں نے کچھ کہا اور پھر میں آپ کو کہتا ہوں جب ہم نے کمپلین کیا کمپلین نہیں کیا جب یہ ہوا تو کیا ادھر سے کیا خبر آئی کہنے لگے جاؤ بات کرو تی ٹی پی سے یہ تمہارا اور تی ٹی پی کا مسئلہ ہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے انڈیا ابھی تک جو ہے نا سارے اس سے باہر تھا تو اب یہ اطلاعی ہے کہ دوہا کے اندر کتر میں انڈین جو سفیر ہیں دیپک مطل صاحب انہوں نے جو سٹینک زہی صاحب جو ہے شیر محمد سٹینک زہی جو کہ پلٹیکل افیرز کے طالبان کے انچارج ہے ان سے ملاقات کی ہے اچھا تو وہ جو پہلے تھا کہ انڈیا میں یہ بحث چل رہی تھی کہ طالبان کے ساتھ باتشیت کرنی ہے نہیں تو اس کا پہلی دفعہ فارملی ابتدا کی ہے چاہے دوہاں میں کی ہے اور وہ سٹینک زہی صاحب انڈین ایمبسی بلائے گئے ان کی خبریں چل رہی تھی کہ وہ طالبان کی خواہش پہ ملاقات کی گئی ہے تو ہمارے لیے اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے تالیبانیوں کا بھارت سے اچھے تعلقات رکھنے کے پیچھے انتراشتی اے ماملوں کے جانکار جو کارن بتا رہے ہیں کہ پاکیتان کے بیرود کے باوجود تالیبانی بھارت کے ساتھ جو اچھے سمند رکھنا چاہتے ہیں ان میں جو پرموک کارن ہے وہ آرثک سمسیا ہے چونکہ تالیبانی افغانیتان میں سرکار میں تو آ گئے ہیں لیکن ان کے سامنے آرثک سمسیاں محبائے کھڑی ہیں امریکہ سہیت بیدیس کے ان دیسوں نے بیسو بینک آئی ایم ایم آدھی بیستیے سنسطھاؤں نے بھی افغانیتان کو جو ہر سال مدد دی جاتی تھی وہ مدد روک دیا ہے بینہ آرثک مدد کے افغانیتان نہیں چل سکتا اس لیے اسے آرثک مدد کی چھتکال او سکتا ہے جہاں تک پاکیتان کا سوال ہے پاکیتان کے اول سلاح دے سکتا ہے آرثک مدد نہیں دے سکتا کیونکہ پاکیتان خود ہی دوسرے دیسوں کے کردوں پر چلتا ہے اور پھر ایک بکھاری دوسرے بکھاری کو کیا دے گا دیہاجہ تالیبانیوں کو لگتا ہے کہ بھارت آرثک مدد کی حیثیت لگتا ہے کیونکہ بھارت افغانیتان میں جو بھی سرکاریں افغانیتان میں پہلے رہی ہیں انہیں آرثک مدد دیتے رہا ہے اور اب بھی اگر تالیبانی بھارت سے نیبذن کرے تو آرثک مدد بھارت کرنے میں سکچم ہے اور دے گا بھی دوسرا کارن جو انتراشتی اماملوں کے جانکار بتاتے ہیں کہ تالیبانیوں کو مدد کرنے کے لیے بھارت نے کوئی پورو سرط نہیں رکھا ہے جبکہ پاکیتان نے یہ سرط رکھا ہے کہ تالیبانی تی ٹی پی پر یعنی تحریکے تالیبان پاکستان پر پرتبند لگائے جو آئے دن پاکیتان میں جا کر درستگردی کرتے ہیں اور دوسرا اسی طرح چین نے بھی سرط لگایا ہے کہ تالیبانی ای ٹی ام پر پرتبند لگائے جو چین میں جا کر درستگردی کرتے رہتا ہے ابھی تالیبانی اس موڈ میں نہیں ہے کہ کسی انگوٹ کو پرتبند ہیت کر کے پھر اپنے خلاف ہی ایک جنگ کا نیا سلسلہ شروع کر دیں کیونکہ تالیبانی انتر بیروز سے جوج رہے ہیں اور ابھی نورڈن ایلائنس اتیادی سے جھگڑا ان کا لفڑا چل رہا ہے تو پھر وہ نہیں چاہتے ہیں کہ دوسرے گلوں پر بھی پرتبند لگا کے اور پھر ایک نیا اپنے لیے سلسل پیدا کرے تیسرا بھارت کے ساتھ جو تالیبانی اچھے رشتے چاہتے ہیں اس کے کارن اگر بھارت کے ساتھ اچھے رشتے تالیبانیوں کے بنتے ہیں تو امریکہ ایروپ آدھ دیشوں کے ساتھ تالیبانیوں کے رشتے سدھارنے میں تالیبانیوں کی سرکار کی مانتہ ملنے میں آسانی ہوگی کیونکہ بھارت کی چھبی ایسی ہے پاکستان پر ایپ ایٹی ایپ میں خود ہی پھسا ہوا ہے تو وہ کیا دوسرے کے آتنگواد کے ٹھپے کو ہٹائے گا اور جو تیسری بات اور انتیم بات یہا ہے کہ تالیبانیوں سے جو بھارت کے ساتھ جو وہ سبند سدھارنا چاہتے ہیں دراصل وہ پاکستان کو بائلنس کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان اپنی زیادہ بھومی کا افغانستان میں کھوج رہا ہے اور بڑے بھائی کی طرح بیوہار کر رہا ہے اس لیے تالیبانی ایک سنکیت دے رہے ہیں کہ آپ زیادہ بڑا بھائی بننے کی کوشش کروگے ہر ماملے میں اگر آپ ہمارے ماملے میں ہستچھیب کروگے تو بھارت بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے اس کارن جو چار کارن انتراشتری ماملوں کی جانکار بتائیں ہیں انہی کارنوں کے ادھار پر بھارت کے ساتھ اچھے سمندھوں کی خواہیز تالیبانی رکھتے ہیں اور آسک کیا جاتا ہے کہ اچھے سمندھ تالیبانیوں سے ہوگا اور بھارت کی ایک دمدار بھومی کا افغانستان کے میں آنے والے دینوں میں جیسے پہلے رہتے تھی ہوگی آج کے لیے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائیں